دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں یہ جو لوگ کمزور کمزور آنا پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا غلط ہے پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے کچھی پکی کمزور باتیں صبح جملہ اور ہے دوپیر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کی مخالف ہے اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے نظریاتی طور پر پختہ کیا ہے لوگوں کو عرب کے لوگ تو ہم مات کا شکار تھے قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کے دیواروں سے ملتے وہ ترہ ترہ کی تو ہم مات کرتے جب وہ تواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے پیچھے سے پھلانگ کر کے گھار آتے تو ہم مات کا شکار کچھی پکی بات لے رسول پاک کو اللہ نے دھائیہ اللہ بنایا محبوبِ قریب نے انہیں سچے اور خرے نظریات دیئے فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے کر ان چکروں سے باہر آؤ تو ہم مات سے کچھی باتوں سے باہر نکروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد یہ نظریاتی زندگی ہے یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزار نہیں آئے اللہ نے کسی چیز کو عباس نہیں بنایا کوئی چیز فضول نہیں ہے نظریاتی زندگی ہے موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے یہ حضور نے بتایا اللہ زی خلق الموت والحیات الیبلوکم ایوکم اکسن و امالا تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزار نہیں اللہ رسول کی مرضی سے گزار نہیں نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا نظریاتی بنایا نظریاتی وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے سونا ہی سارا کچھ ہے شورت ہی سارا کچھ ہے دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں پھر اس کھیل کا کوئی انڈ بھی نہیں ہوتا یہ دولت والا کھیل ہے باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوبر ہیں اتنا اتنا فلان ہیں اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے کوئی ریزلٹ نکلتا ہے اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے کھلاڑی بدلتے ہیں دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا کھلاڑی بدلتے ہیں نتیجہ کوئی بھی نہیں کماتے رہو ساری زندگی لگے رہو حضور نے نظریاتی کیا لوگوں کو نظریاتی بنظریہ دیا اللہ کے جانب بلایا کچھ پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا ان کے آسحاب کو مضبوط کیا یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں اس میں زیادہ تر لوگ قوموں قوم کو کچھا کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذنوں میں فطور پیدا کرتے ہیں یعنی عجیب آدمی ہے نا ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کو ڈسکس کرتا ہے اس سے پہلے اپنی اوقات دیکھنی جائیں پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنے سے ہیں وہ جو اول مخاطبیں اول قرآن و حدیث کے جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں کچھے پکے نہ بنیں حضرت ابو مکرِ صدیق سے لے کر سیدنا امیرِ معاویہ تاکہ اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں اور جو حضور کی اولاد ہے نا اس کو میرے امام نے نسلِ نور کہا ہے وہاں بھی ذرا ہوش سے بولیں ذرا احتیاط سے ذرا جملوں پر پیرا لگا کے یہ صرف میرے امام کا فتوہ ہے کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یعنی ایک بچے کو نورانی میں پھولا کہا یہ صرف فاضلِ بریل بھی نہیں کہا تو صرف تھوڑا سر نظریاتی طور پر یہ نکل آئیں وہ مارے ہاں تقریر چمکانی ہوتی ہیں نا لوگوں نے تو سادھی سادھی چمکتی نہیں ہے نا جی تو وہ پھر نا میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں تو میں چھوٹا آدمی ہوں میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خطیب صاحب آئے ہیں بچارے آل ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے پر وہ بھادو چڑھا رہے ہیں کہتے ہیں آج میں دسنے سے آبادی شان کی میں کہے کرمہ علیہ توں کی دسنے شانت ہے اللہ نے قرآن تے دس شڑیوں نہ دی سرکار نے فرمان میں توں کوئی مطلب کیا نوکھی بات تو کرے گا توں سیدھا سیدھا قرآن و عدیث سے پڑ اور لوگوں کو بتا اور جا توں کیا مسئلہ نوکھا کیا بتائے گا ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں آج میں نے بتانے اہلِ بیعت کی شان شاہ اوہ بھائی توں کیا بتائے گا ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دی نہیں نکتے جب نکال کے لاؤگے تو اس سے نہ خدشات پیدا ہوں گے جو باتیں تے ہو گئی ہیں ہمارے بزرگ تے کر گئے ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی لجنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے جو نئی خبر ہوتی ہیں نئی مثلا نماز پڑھا کریں یہ ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ تو نئی بات ہی نہیں قرآن مجید پڑھا کریں یہ تو سارے کہہ رہے ہیں اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو اے پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے یہ انوکھی سے نکل آئیں روٹین میں رہیں اور تہہ شدہ چیزوں کو نہ چھڑیں ایک تو یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے جاہل آہل کا وہ کیا کرتا ہے اس نے لوگوں کو تبیز داگے پہ لگا دیا وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں صبح نو بجے سے اثر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں جمعہ رات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تبیز دینے کا یہ غوث پاتھ کس دن تبیز لکھتے تھے کسی کتاب میں لکھا ہے کونسی تاریخ رکھی ہوئی تھی تبیز دینا جائز ہے میں منع نہیں کرنا لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ پھر لوگ بیچارے غیر گربت ہے پریشانی ہے دکھ ہیں تکلیف ہیں بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ آتا کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتا کیا ہے اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں الاد بنے خراب ہیں اس کو دعا بھی دے گا وظیفہ بھی بتائے گا لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھار ہوتے ہیں یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھار ہوتے ہیں وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جی سہال میں یہاں عجیب کہہ سے ہے وہ پیس سب کہہ دیتے ہیں کہ انہوں کی سے کچھ کیتا ہے اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے یہ تو انہیں نہ بندے کا مخالف کوئی نہ ہو وہ بچارہ پریشان ہے ساری راز ہوچتا ہے کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے کبھی پھو پھے پہ جاتی ہے کبھی کسی پہ جاتی ہے کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ اللہ کی حضور جانا ہے تھوڑے سلالچ کے لیے اس بندے کو الجا کے رکھ دیا بچارے اور آپ سے بھی ارز کروں گا یہ کچھی پکی باتیں ہیں نظریاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گی جو لوگ سام سے ڈرنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے پھر کمزوری بان جائے گی کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا کٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے ہم سے تو وہ آجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے وہ کہنے ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے پر تُسی ایک راتی پڑھا دو ایک سویرے پڑھا دو میر بنی کو کر دو ایسا کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے میرے پہ جادو ہو گیا جوان لڑکا جیتا جاگتا زندہ دل اٹھتی جوانی اس نے تو انقلاب پرپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے اس نے پورے پورے گاؤں کو پورے پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا وہ تویز لیتا پھر رہا ہے اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے پکی باتیں پکی اس کی کو ذرا کم کریر آواز کھولیں نہیں عزیز دوستو اللہ کے محبوب علیہ السلام میں نے کم کر دیں گا کہا تو آپ نے باندھی کر دی اللہ کو سلامت رکھے تھوڑی کھول دیں اور میری بات پر توجہ کریں حضرات اپنے ذہن کو پکا کریں کمزور نہ پڑیں دیکھو سیاہ ستہ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مثال خضور کی گود میں ہوا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں فرمائے یہ محبت ہے یہ آنسو محبت ہیں ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا راب راضی ہوتا ہے اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحب زادے کا وصال ہوانا اسی دن سورج کو گرین بھی ہو گیا جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتے جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا آج حضور کے صاحب زادے کا وصال ہویا تو لو سورج کو گرین بھی ہو گیا آپ کو بتا نو بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں بڑی ساری کرامت پیر کا کمال ہی نہیں یہ کوئی کمال ہے یہ تو ڈاکٹر سے بھی دعائی لیں تو رام آ جاتا ہے اس کو پیر مال لیں کیا مزاق بنایا ہوا ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو ارز کروں جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو عالم ہیں اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں تو جاہل تو ازاد ہے نا اس نے موجی کرنی ہے پتری کوئی نہیں جب کسی چیز کا مربانی کریں واپس آئیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں وہ جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں نا بننے دیتے تھے اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا مجھے پتہ ہے پڑ گئے تو مجھے کیسے ماننے گئے یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ وہ علماء کی مخالفت کرے گا علم کی مخالفت کرے گا بات بات پر کانیاں سنائے گا اس کو روک دیں بڑی ہو گئی ویڈیو آپ بات سنیں بس تھوڑی دیر میں بات قتم ہو جائے گی اللہ کو جزا دے غور فرمائے اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحب زادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرین ہو گیا نظریاتی پختگی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعہ کا انتظار نہیں کیا اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج لیکن انتظار نہیں فرمایا فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا فرمایا لوگوں سورج اور چاند کو گرین ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وسال کر جانے سے سورج گرین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنے آپ کو پختہ کریں محبوب دائیہ اللہ ہیں حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانے اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے ڈرنے لگیں گے تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر اپنے آپ کو پختہ رکھیں اپنے بھروسے اپنے رب و رسول پر مضبوط کریں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا یہ تو مضمونی صوفیہ کا ہے وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا یہ تو انوان اہل تصوف کا ہے کس صرف رب و رسول سے جڑنا ہے دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو انوان ہی اللہ والوں کا ہے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب و رسول پر بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے بڑی زیادہ کبھی اس سیاسی پالٹی شے کبھی اس سے میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسہ نورہ کشتی لڑ رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں ان بچانوں کو کیا پتا ہو کہ رات کو میاں بی بی جب یہ مشورہ کرتے ہیں کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراتھوں کے لیے اس کا درد کتنا ہوتا ہے انہیں کیا پتا ہو کہ جب عید آتی ہے تو موڑے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کلنی تکارتش ہے بھی کوئی نہیں ان کو کیا پتا ہو محلوں میں بیٹھے لوگ تمہیں کیا پتا ہو تم نیچے آؤ اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت تو گزارو تمہیں پتا چلے زندگی کے دوکھ اور حقیقتیں کیا ہیں تمہیں کیا خمرو تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو تمہارے پاس امینے خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی گی اور یہ حکومت ہو یا پوزیشن ہو ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں اللہ سمجھ اتا فرمائے آمدام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دینا ایک چودی صاحب میرے دوست نے بڑی محبت ہے بڑے سمجھدار ہیں اسی پندہ چاہ کی دہتی پرے آدھا بندہ ہیں اپڑے پنچائت کے آدھا میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں وہ میرے پاس آتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یہاں رہے پرے بڑی اوکھی ہوگی مقدینی پہی تو کہنے لگے ہاں جی کہیں کہ پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھا جاتی ہے گلتی کی اس کی ہے لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے جو ری صاحب تو اڑا میرا تلک ہے تو اسی جنج کر چھڑو گے میں نو منظور ہے تو اسی میرا مندہ نہیں سوچا لکھے کہنے ہو جیڑا ساڑھے تے پاہ دین دینا اوہ کاما اوہ کھاند ہے پیت پیار بڑھا کر گیا ہے پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رہائت مل جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے میری بات کی اوہ بھئی پنچائت کے چودری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے آپ انتازہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا کوئی غلط رستہ کوئی چور دروازہ کوئی ڈکیتی کوئی فریب فراد نہ این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو عزتیں بھی رب دیتا ہے دولتیں بھی اللہ دیتا ہے اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بلکل نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح بھی ہوگا بلکل نہیں وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کے جانے اور پکے نظریات حضرتِ حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور سے ابھی یہ بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نہ پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لئے گئے تو اس تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے ہم زراباد میں گئے تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑاؤ کہاں کیا ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کو فاہ سے ہو گئی جہاں ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے ابو جال نے پکڑ لیا کدھر جا رہے ہو کہتے ہیں ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں تو کہنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا گئے ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک اکلے انسانی میں نہیں آتی گئے اس طرح بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہزار کا مقابلہ تین سو تیرہ کے ساتھ ان کے پاس نہ ذرہ نہ تلوارے نہ کوئی چیز اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس تین تین قسم کاسلہ تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے نیرہ بھی اس کے پاس ہے تلوار بھی ہے تین تین قسم کاسلہ ہے اور یہاں نہتے مسلمان اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی یہ کہتے ہیں ابو جال نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو جا کے مارے خلاف لڑو گے فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں صرف حضور کی زیارت کریں گے اس نے کپک کی بات ہے حرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے کپک کی بات ہے کہتے ہیں اس نے ہمیں جانے دیا حضور کی بارگاہ میں جا کے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمیں روک لیا تھا پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں تو اس نے ہمیں آنے دیا لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے اب کرنا کیا ہے تو یہ میرے مابو بکریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات تو کہنا مجبوری بن گئی تھی ضرورت پڑ گئی تھی پھر میں کیا کرتا پھر علاہات ایسے ہیں پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے کچھے ہو جائیں گے آلہ حضور ایلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحاب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے اور جو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتے ہیں اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیوارے بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لئے ایک چیز سے گنجائش نکال لیں گے دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں کریم فرمانے لگے تم نے وعدہ کیا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑوگے ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونی چاہئے بھائی اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں گے زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پہ انسان کھڑا رہ سکتا ہے اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں ذابطہ ہی کوئی نہیں تو نیرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ لیندین کریں گے اٹھے بیٹھیں گے تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ بات کو سمیٹنے لگا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی ایک شخص آ گیا اس نے وہ تلوار غزور کی اتار لی اسے آباد بن دور دور لیٹے ہوئے اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار غزور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا حضور ارام فرمائے لیکن کریم نے فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جھاگتا رہتا محبوب نے آنکھیں کھولی اب میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں تم یہ بڑا سادہ سا کام ہے آسان سا کہہ دینا سن لینا لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ گوھر کر لیں کس طرح کا ہوتا ہے چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ جائیے آپ کو اور سادہ کرتا ہوں یعنی رات نوں چھاتتے پامے بلی پانڈے کھڑکا رہی ہو گئے چاہے وہ بلی ہو لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا وہ کہتا ہے کوئی مت بتانی آپ کیا بننے لگا ہے یہ مفت کا خوف ہے اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں دعویٰ سارے کرتے ہیں لیکن حضور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں خدا رہا نکل آؤ یار آپ تو کچھی کچھی باتیں سن کے نا وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مس لڑ گیا فلاں مس لڑ گیا جی میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جی بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تسی بھی کوئی استخارہ گھر کے دس ہو میں کہتا ہوں زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا اگر تیہ ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا اس نے وہ تلوار نکال لی حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا حضور لیٹے کوئی پریشانی نہیں یا زمائش نہیں جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے یہاں مسکرانہ کمال ہے اور مسکرائے کے فرمایا مجھے میرا راب بچائے گا مجھے میرا اللہ بچائے گا یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کھاپنے لگے تلوار گھر گئی حضور میں اٹھا لی فرمایا لو بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا تم بتاؤ اعزان ہو رہی ہے اعزان سنید مجھے تو مجھے تو موسیقی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اب وہ بولا عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑی معاف کر دینے والے ہیں اب یہ بھی کمال دیکھیں ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے تب تو یہ کہتا تھا پہلے تو ڈنگے مار بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں فورا نہیں دیتے ہیں اس نے کہا بڑی معاف کرنے والے ہیں تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا جا پھر تجھے معاف کیا ہم نہ میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر محول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقہ تک اور سیاسی لوگ جو تباہی اتار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہیں وہ تو چار لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے تو آخر میں اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا نتیجہ خود نکال لی دیئے تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کی اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں اپنے آپ کو رب و رسول کے حوالے کریں اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری یہ بے یقینی یہ ڈرتے یہ سہمے ہوئے لوگ اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے سٹھوں نوابوں چودریوں ان کے سہاروں سے نکل آؤ کب تک سہارے تلاش کرو گے سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں ان کا وجود سلامت نہیں ہوتا اور اگر وجود سلامت ہے جسم میں طاقت ہے تو سہارا اللہ رسول ہے اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے دنیا میں ایک صرف شعبہ بورا ہے ایک پیشہ بورا ہے وہ ہے کسی کے آگے آت پہ لانا باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزق حلال کماتا ہے وہ بھی شان والا ہے جو صفائی کرتا ہے کسی ادارے میں اپنی زندگی سے باہر آئیں ان چیزوں سے اور اپنے مقام کو خود پہچانے آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے اس کی گلتی نہیں ہے گلتی اس کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نہیں کو چھوٹا سمجھا اپنے آپ کو تھوڑا سا نہ ان کمزوریوں سے باہر آئیں آپ کو دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ملیں گے یہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ان میں سے ڈھیر سارے وہ لوگ تھے جن کی فیصے کوئی جمع کراتا تھا اتنے وسائل نہیں لیکن اللہ نے مدد رسول کریم کی نظر کرم ہوں مشایق کی دعائیں ملیں اللہ نے آسانیہ کر دی یہ جو کمزور کمزور باتیں میں چند دن پہلے دستار فضیلت کے جلسے میں تھا تو وہاں ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے لوگوں سے عزت کرانے کی آپ ان شرائع صدر پیدا کریں آپ کو کیا مجبوری ہے باقی تو کسی بھی شعبے میں لوگ ڈگری آسل کریں تو انہیں شان ملتی ہے اور دین کا طالب علم تو پہلے دن نکلے ابھی کچھ بھی نہیں پڑا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں تو وہ جو عزت اللہ رسول دے رہے ہیں تو اس پر کیوں نہیں گوھر کر رہے دیکھیں نا یہ مزدور ہے مزدور یہ کیوں ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے بیوروکریٹ کی گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے بھئی تو اس کی تو پتہ نہیں دولت کرپشن کی ہے کہ کہہے کی اور تو تو اس کے حلال کماتا ہے تو رب کا شکر کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا ہے وہ حلال کا دیا ہے اور ایک اور بات بھی ارز کروں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے روب تو کردار کا ہوتا ہے کپڑوں کا نہیں ہوتا ڈیڑھ کروڑ کا مکان ہو اور سوا کروڑ کی پجاروں کھڑی ہو اور پیسے صحیح نہ نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں دو نمبر آدمی دروازے پہ کہتے ہیں یہ دو نمبر طریقے سے کمائے ہو امال اور بندہ چھوٹا ساف سر ہو اور دفتر میں اس کے کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن رشوت نہ نہ لیتا ہو تو بہت بڑا آدمی بھی دفتر کے بار کھڑے ہو کہتا ہے پتہ نہیں اس منہ نہیں ہے کہ نہ پیسے پھڑ دیا نہ زفارش منہ دیا دھر رہا ہوتا ہے بندہ تو مجھے پھر بتاؤ نا پیت روب کپڑوں کا نہیں روب تو کردار کا ہے ہمارے نا آجی ابودہ و صادق صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سوٹ سا دھائی رہا بڑے بڑے مرید ان کے ملنوں والے فیکٹریوں والے لیکن انہوں نے مرسد کے دو کمروں میں عمر گزاری اور راضی ہو کے گزاری کبھی اس بات کو بطور ایک کمزوری بیان نہیں کیا کہ ہو ہو پتہ نہیں کہ نہ 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 دلیری کہہ جاتے کمال ہے ہم سے زیادہ کس کی شان ہوگی اور رکشے میں ساری زندگی رکشے میں جو اپنی صحت کے سال نے آخری سفر کیا وہ بھی رکشے میں تو اپنی مرضی سے لیکن پڑے بڑے پیر پجاروں سے اترتے تھے پہلے اپنی داڑی دیکھتے تھے پوری ہے پھر چین والی گھڑی اتارتے تھے پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے پھر داخل ہوتے تھے ملنے کے لیے تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے تو اپنے کردار میں آپ روب لائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے باقی یہ ساری چیزیں تو بھئی دنیا داری ہے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ دس بدوکیں پندرہ بدوکیں کیا نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں تو اپنی زندگی کے اندر نظریاتی بنیں گے ہمارے ہاں یک طرفہ مزاج بنا لیا جاتا ہے اور پھر یک طرفہی لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو تو یک طرفہ مزاج نہیں بنائیں دین کے پورے مزاج کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں دیکھو قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے وحشت کی جگہ ہے ڈر کی جگہ ہے خوف کی جگہ ہے لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو نراز کرے اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گئی نہ لیکن جو تیاری کر کے جائے جو رات کو جاگ کے جائے جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے تو وہ تو نہیں گھبراتا بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے ساتھ لگاتا ہے وہ تھوڑی گھبرائے گا تو قبر خوف کی جگہ ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی اللہ جزائے خیر انتظام بھی مکمل ہے جی اب اب سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تعالی جو بغیر نعروں کے خطیب ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے آپ مربانی کریں اب سب ٹھیک ہے تشریف رکھیں اور یہ سنوہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودھا کرتے ہی چلسہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائی ہر بندے کے لیے قبر خوف کا وحشت کا ڈر کا مقام نہیں ہے اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو نرحاز کیا جس نے دین کی مخالفت کی جو سرعام دروازوں اور چونکوں میں کھڑے ہو کہ کہنے لگا جی وہ دورہ اور تھا جی یہ دورہ اور ہے جس نے سرعام اعلانیاں کہا اعلانیاں جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا جی یہ بہت بڑی جرت ہے مجھ سے کہے میرا کوئی مریدیاں شکیرد کیا آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں تو میں کہہ تمہیں تو موج کر ہم ڈریکٹ اللہ کوئی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں یعنی ڈریکٹ ہی کہہ دیا سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا میرے عزیز ان لوگوں کے لئے قبر عزید کی جگہ ہے ان لوگوں کے لئے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے لیکن جس بندے نے اپنی چڑتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی جس کو اس کی امہ نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑی کی عمر نہیں تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد یا عربی کی رضا دیکھنی ہے جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنا نکلیا یہ تو وہ دور ہی نہیں تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں وہ دور بھی میرے نبی کا تھا یہ بھی میرے نبی کا ہے قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول اس بندے کے لئے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے کھڑا نہیں ہے اس بندے کے لئے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے کھڑا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روزت مرعاز الجنہ فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے اوپر سے پھٹے ڈالیں سلیٹے ڈالیں اوپر سے مٹی ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گھڑا نہیں ہے اندر تو باغ ہے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اندر خجوریں ہیں اندر درخت ہیں اندر کنوں ہیں اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرابے تہور کی دودھ کی نہریں چلائیں اندر باغ ہے کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جا اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا بھئی آپ کا جو کمرہ ہے ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کہ کسی کھلی جگہ پہ رہیں درختوں کے بیچ رہیں آکسیجن کے بیچ رہیں تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے اس کو کھڑا نہ سمجھ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں بخاری مسلم میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے مثال دیتے آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گار اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے فلانے کا گار اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے فلانے کا گار اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے دانشوار عدیب شاعر عالم فازل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا تو قبر میں جانے سے خوف تو اس مندے کو جس نے کچھ کیا نہیں اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا تیس میں پارے میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا آخرت تمہارے لیے یہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں مکمل سوک حاصل ہے اسے کوچھ بھی سوک نہیں سوک تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آوگے آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے شاندار چیز جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے ماں کی ذمہ داری ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی چاچا کی لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمہ نہیں لگاتا دنیا میں بھی اللہ کے ذمہ یہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجادی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتا اللہ جللہ وعالہ کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا ماں کے پیٹ سے نکلے وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو گدے کا بھی ہو پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا بچہ پھول لگتا ہے پیارا لگتا ہے نیٹھا لگتا ہے نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ ست ہی ہیں یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے لیکن میرے عزیز جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا پانی بھی دیتا رہا حسن بھی دیتا رہا وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں آتا فرما تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا تو میں چھوڑا یا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے تو اندر پتہ نہیں کیا محول ہوگا سنیں ایک حدیث یہ ترمیزی میں موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے ساری حدیثوں میں تین سوال ہی آئے ہیں تین سوال ہے من ربو کا ما دینو کا تیرا رب کہو نا تیرا اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں یہ ضروری سوال ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل یہ بتا کہ تُو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تُو کیا کہا آپ نراز نہ ہو نا میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بیعث کا شوق ہو گیا یہ بھی اب بیعث کرتے ہیں سیدیس مانگتے ہیں یہ بھی اب بیعث انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا یہ بتاؤں گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بیعث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ساری زندگی بیعث میں گزار دینی ہے پیار کب کرنا ہے محبت کب کرنی ہے مدینے والے معبود اور غلام دیوتے ہیں نا غلام غلام بیعث نہیں کرتے غلام غلامی کرتے غلام بیعث نوکر کی تے کسی بولتے نہیں لگتا ہے امیر امیر بندے بیٹھے ہو امیر امیر بندے نوکر کل ہو اللہ خوش رکھ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے نوکر کی تے نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر امیر ہوتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی نخرے والے کیا کہانی ہے نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بیعث کرے اور روز بیعث کرے یہ بیعثوں والا کام معبوب کے غلاموں کا نہیں بلکل نہیں رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی کا تو پڑھ لی پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی چھوڑ دی رفع دین تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا اوہ یار دیکھو نا یہ اس طرح بیعت اللہ شریف ہے اور اس طرح بیعت المقدس ہے بلکل اپوزٹ ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بلکل اپوزٹ ہے بلکل تو نبی پاک نے دو رکھتیں ادھر مو کر کے پڑھائیں تو اگلی دو رکھتیں ادھر مو کر کے پڑھائیں چلے آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیر جا کسی عبی نے اٹھ کے پوچھا ہے کہ حضور یہ کیا کیا ہے ساڑے تھے رٹا بنیا رہی دا ہے دو سو جی اس کی حکمت کیا ہے اس کی پوچھے نوکر کی تھے غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بیعث کریں غلاموں کیا کا کام ہے وہ تو غلامی کرتے وہ تو چھپ کر کے سر تسلیم خم کرتے وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے روز بیعث ہوتی ہے روز کوئی نہ کوئی بچھارا وہ بندہ جس کو بالکل حروف ہے ابجد کا نہیں پتا وہ بھی کہتے ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے میں کہتے ہیں صحیح بخاری دیتی تیر کوئی ایک لیڈ میں نہیں پڑی جاڑی اونکڑے کامل لگے ہیں پایا وہ بات کرنے والی کار تو اعتبار کر تو کس چکر میں ہو لگی غلام کیا کرتے ہیں غلامی اب عدیس سنو دیکھو نا ہمارے جو سیاسدان ہیں نا بڑے بڑے سیان ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں جن کے لیے آپ نراز ہو جاتے ہیں آپ برادری ایک دوسری سے نراز ہو گئی امینے کے لیے اور امینے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہا ہے ہم بڑی سمیدار قوم ہیں ہم دڑانیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور الیکشن آ جائے وہ کہنج میرے ہو کار چل کے آ گیا ہے وہ تیریڈی والے کلو بھی جاندے الیکشن دیتی نہیں اس کی تو مجبوری ہے اس نے تو آنا تھا یہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں پانچ سال تو کدھر تھا تو کہاں سے آئے برحال بات لمبی ہو جائے گی یہ تو آپ کے سیاست دان ہے انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے شہید جمہوریت قائد عوام فلانا فلانا آپ تجربہ کر لینا ان کی تقریریں سن لینا نبی کریم علیہ السلام کا نام اکدس لینا پڑھ جائیں انہیں مسئبت بن جاتی انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہ ہی ان کو آئے گا نا اگر یہ حضور کی ناتے پڑھنے کے قائل ہوتے تو حالہ حضور بریل بھی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وص وحیبِ تناہی سے ہیں بری ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے اور جب جملے ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے تھے ان میں کراں کی بات ختم ہو گئی جملے ختم ہو گئے لفظ ختم ہو گئے تو کہنے لگے تیرے تو وص عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تھی حیران ہوں میرے شاہ ہمیں اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخون اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سورے اٹھ کے نات پڑا کریں اپنے بچوں کو نات سنایا کریں وہ ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑے گی تو آپ کو عجر ملے گا آپ موبائل سے نکال کے تو نات شریف سنائیں نات اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا رہتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے یہ تو بڑی ضرورت کے لئے علماء نے جائز کہا تھا بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے تھے لیکن اب ہمارے لوگوں لئے سے سنت مواقعہ ہی سمجھ لی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی کس چکر میں آپ پڑھیں کوئی فرض ہے کوئی چھوڑیں آپ بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے اور تیرمیزی شریف کی جو عدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے کرنا ہوں حضور فرماتے ہیں تین سوال نہیں ہوگے بس ایک ہی ہوگا حضور وہ کیا تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال جواب ہی کوئی نہیں ختم ہوگئی بات یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات انہیں جانا انہیں مانا مرکہ غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ دُنیا سے بُلْلِ شَا بھی کہتے ہیں بُلْلِ شَا بھی کہتے ہیں میرے عشق دویچ مشکوک نہ ہو نئی نیت قدے خطا کیتی تیری ہر ملاقاتی مہنج کیتی جو میں موسیٰ نال خدا کی ایک تینوں ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا باقی تے ساری رسمت آ کی اور یہ سادی نے بھی کہا تا بَادَ اَذْ خُدَا بَزُرْگُتُوِی اس سے مختصر یہ سمجھ لیں تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی وہ کہیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ناتیں ہمیں آنی چاہئے سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں حضور فرماتے ہیں ایک ہی سوال پوچھیں گے میرے بارے میں تو جب وہ بندہ جواب دے دے گا کہ میرے آقا ہیں تو سنو یہ تیرمیزی کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اس کی قبر ستر گاز چوڑی کر دی جائے گی ستر گاز لمبی کر دی جائے گی نور سے بھر دی جائے گی جنت کا باغ بنا دی جائے گی اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے اگلا جملہ پنجابی میں حدیث کا جملہ پنجابی میں حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا یہ سرکار فرما رہے ہیں پر میں پنجابی میں ارز کرنے لگا ہوں حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی جنت سے بھر دی جائے گی کرم ہو جائے گا تو پتا کیا کہے گا آنکھے گا میں ذرا کارنا دھا ساما میں ذرا کارنا دھا ساما یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا اے ذرچس کے میں ذرا کارنا دس ہوا وہ میں نا عدیث پاک بیان کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب کہنا مجھے حافظہ چاہیے تو دو تین چلو بھار کے چادر میں ڈالیں تو فرمایا کہ اٹھا لیں تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کان سے تراش کر کے اردو والے تو اس کو گچھڑی کہتے ہیں تو گچھڑی دسواد کوئی نہیں حضور نے وہ گچھڑی بان دی کر سینے سے لگا لو وہ گچھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانٹ بان کیا حافظہ دیتا ہے حضور نے انہوں نہیں سمجھائی ہو دے کلو ماظرت اس کو نہیں سمجھائی اسے ماظرت لیکن سرکار نے کی کیتا ہے بس وہ پانٹ دا سوا دے گچھڑی دا پانٹ دا ہی سوا دے پانٹ دا ہی سوا دے پنہ دے بھی ان کہیں منٹے آنجی دے جنہوں پانٹ کوئی نہیں بڑھنی ہوں گی ان سارے کام کر لیں موبیل جو چنگا چلا لیں بہرحال جو بہت عرض کرنا اس پر غور کریں تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں کہ نہیں تو گھر نہ بتا کے آ تو نیند پوری کر اور کس طرح کر یہ بھی سنیں میں بھی نیند پوری کرتا ہوں آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں مسئلے دو ہی تھے جو زندگی بھرحال نہ ہوئے نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوئی میں بھی نیند پوری کرتا ہوں آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ لیکن اسے قبر میں بندہ ہیں مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دھلن سویا کرتے ہیں کبھی اس سے دیکھو جا کہ اس کو چاؤ کتنے ہوتے ہیں تو شو کتنا ہوتا ہے وہ اس وقت کس کن ارمانوں میں ہوتے ہیں اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دھلن تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں آخرت کی تیاری کریں وہاں تو موجیں موجیں دیکھو نا بندہ دس سال کے بعد پردیش سے گھر واپس آئے تو امہ زندہ ہو نا پردے بھی بدل دیتی ہے سوخوں کے شاڑ بھی بدل دیتی ہے برطن بھی بدل دیتی ہے صفانیاں کرا دیتی ہے اس کا بس نہیں چلتا مکان بھی نیا بنا دی میرا پتر آ رہا ہے تو یاد رکھنا ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندے کا استقبال کرتی تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائیں اور ذرا سہابہ کی سوچ دیکھیں بات کیونکہ زیادہ نہیں کرنی حضرت یعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے توجہ ہے میری بات پر حضور مجھے مرگی ہے مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ آسحابی ہوتا ہے یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے انسان نارمل زندگی نارمل لائف نہیں گزار پاتا وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں کسی خوشی گمی میں نہیں جا سکتی مربانی کر دیں میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے شفاہ دے دیں خاتون اور پھر خواتین میں صبر بھی کم ہوتا ہے قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر حضور فرمانے لگے تو ایک سعودہ نہیں کر لیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تُنہیں شفاہ لینی ہے کہ جنت لینی ہے ادھر دیکھیں نہیں میری طرف شفاہ لینی ہے کہ جنت حضور فرمانے لگے اگر تُو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفاہ دے دے گا اور اگر تُو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمانے لگے سچی بات کرنی ہے سچی ہمارے پیر صاحب ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفاہ کے جنت ہمارا جواب کیا ہے کہ حضور صاحب تُسی گوڑا ٹھیک کرو نا جنت باری بیکھی جائے گی اے دی بڑی دردے اے ٹھیک کرو کسے طریقے یہی جواب ہے نا ہمارا لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصولیں ہمارے تو ناعت خانوں نے مزاق بنا دیا جنت کا بائزین نے مزاق بنا دیا کہتے ہیں تو ارے تو پیڑی جنت دیا گلہ کرنے میں کہ اوہ دیا اللہ نے کی تیا مزاق بنا دیا لوگوں نے یہ کون سی طریقت ہے مزاق اڑاتے ہیں اب دین کیا حکامات کا کچھ ملانگوں کوئی صوفی مو دونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملانگوں اور لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو چھے چھے مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے ہیں آپ بات کو سمجھیں دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا وہ لوگ ولی ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھاتے ہیں اس لیے کہ حضور بھی پانچ وقت نماز پڑھاتے تھے حضور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے نبی پاک بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تھے تو تو یہ پڑھانے والا پچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے کہنے ہوں فقیری دا کی پتوں پہ تو فقیری اور کس کو کہتے ہیں یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا ہونٹو سی ٹلے ٹلے بول دے ہو میں نے تو اڑے کاری سامنے کوئی گل بھی نہیں دا سی میں کولوں پہ لگا دے میں جاندہ بھی نہیں ہونا نا لیکن میں کولوں میربانی کریں تھوڑا سا اپنی علماء پر بلخصوص آئیمہ مسجد کی عالت بڑی پتلی کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرماتا قیامت کے قریب جا کے تمہیں دوسرے کو دھکے دو گے کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا اب نہیں ملتے آئیمہ مسجد کیا ہوں کہ ہم حاشری بڑا برا کرتے تو میربانی یہ قرب قیامت کی علامت ہے مشکات میں حدیث موجود ہے بہرحال بات دور چلی جائے گی حضرت یعن سبیل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تُو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے تو اس نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا فوراں بول پڑی سوچ دیکھیں عورت ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے میں نہ مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آب وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت اتا کرو یہ سوچ پیدا کرو یہ غسن ہے یہ کمال ہے ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فنا بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس یہ چھوڑ دیں آپ آپ جنت میں پلات بک کریں آپ اس کے لئے تیاری کریں حضور عثمانے گنی تاجر تھے تاجر گاٹے کا سعودہ نہیں کرتے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کموہ خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا حضور عثمانے گنی کامیاب ترین تاجر ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا مٹی کو آتھ لگاتا ہوں اور اب سونا بنا دیتا ہے لیکن کامیاب تاجر تھے حضور نے فرمایا وہ کموہ ایک میٹھے پانی کا کموہ پانچ چھ سو دینار اس کی قیمت تھی صرف حضرت سیدنا عثمانے گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لئے تو کسی کے ڈیرے پر جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا یہ کٹا یہ بیل یہ کتنے کا ہے تو اگر زیادہ قیمت مانگ دو تو لوگ کہتے ہیں تو انہیں بیچنا ہی نہیں یہی مطلب ہوتا ہے قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خرید نظر اسمانے کے نہیں کہے اور آپ فرما انہیں لگے ایک دن پانی مسلمان پییں گے سارے لوگ پییں گے ایک دن تو بیچ لینا پیسے کتنے تو وہ یودی کہتا ہے میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائیں تو میں نے کہا پانچ ہزار دینار چیز پانچ سو کی پانچ ہزار دینار چونکہ میں دینے نہیں چاہ رہا تھا تو کوئی بے مکم بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا سامان مجھے دے گا مال میں نے پانچ ہزار مانگا قربان جاؤں ان لوگوں کو یقین کامل تھا یہ کہانیاں نہیں یہ یہ داستانے نہیں یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دی یہ حقیقتیں ان حقیقتوں کو سمجھ لو حضرت عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالی نے جیب میں ہاتھ دالر پانچ ہزار دینار رکھے رکھ کے فرمانے لگے تو انہیں اپنی حسیت کے مطابق مانگا ہے ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی میں چالیس ہزار دینار لے کے آیا تھا اپنی حسیت کے مطابق تو انہیں مانگا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رائے اس کے مقابلے یہ اپنی حقیقت کے مطابق مانگا ہے تو کبھی مو کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار تو جنت کا بھی تو کوئی پلائٹ بوک کرائیں آپ یقین کریں ہمارا دادہ بھی اسی دوڑ میں تھا کہ مکان بن جائے بچے پال جائیں پھر ابا بھی اسی دوڑ میں اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہیں تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز یہ تو کھلا میدان ہے اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں کتنی کو کرو گے تھک جاؤ گے اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے خالصتا نکال کے اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو اور اپنے حال پہ رویا کرو اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسوں نکلتے ہیں اس بندے سے اتنا زیادہ اپنے اوپر تاری نہ کریں ان چیزوں کو لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑی رکھنی چاہیے اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑی والا تھا میں یہ کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑی کے میں سونا لگوں گا ہی وہی نہیں سکتا پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑی دی نہیں اللہ نے مرد کو دی اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑی دیکھنا پسند کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے صرف نبی تو اس کا مطلب باقی رکھے ہی کوئی نہ یہ کہنا کہ بلکل گناہوں سے پاک ہو یہ تو معصوم ہونے کن چکروں میں پڑ گئے آپ لوگ سنت کے مطابق چہرہ ہو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹے اتنی ٹانگیں نا دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو ہم سے کٹھی نہ ہو سکیں تھوڑا سمٹے جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں مولا علی شہر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہو جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلحے کو عباد کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں کوئی حد نہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بخاری ہے فرمایا تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے اور رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گا اور میرے عزیز مربانی فرمائیں اپنے حال پر رحم کھائیں یہ دور زیادہ باتیں کرنا کیا ہے آپ جس کو چھڑیں گے وہ مفتی نکلے گا جس سے بات کریں گے وہ لیکچرار اور پروفیسر ہی نکلے گا عمل کس نے کرنا ہے ہم تو سارے تقریریں کر رہے ہیں چھوڑے اب کی لوکال سے باہر آئیں مستی اور حال کا سفر کریں اپنے آپ کو سمیٹے ایک بات آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی ہے جو بڑی ضروری ہے اس پر آپ نے توجہ دینی ہے اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو تکلیف دینی بند کر دیں آپ یقین کریں کہ صرف اتنے جملے اگر بیٹا باپ سے کہا دیتا ہے کہ ابا جی دور بدل گیا تو انہوں کی پتا ہوئے تو اس نے نہ باپ کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا تھوڑا سا خیال کریں اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا اپنے محلے باپ تھوڑا سا خیال کریں یہ برادریزم کو تھوڑا سا نیچے لائیں یہ تکلفات جو اتنے پیدا کر لی ہیں یہ تھوڑا سا اور میں میں بس ہاتھ نہیں باندھ رہا آپ کے سامنے باقی پوری آجزی کر رہا ہوں خدا رہا ایک دوسرے کی غیبت بالکل بند کر ہم نے کوئی بندہ اچھا چھوڑا ہی نہیں آپ آج کسی کے سامنے بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں وہ مجھے ملا بھی نہ ہو صرف وہ خلاف باتیں سن سن کے تو میں ملوں گا تو اس کا سلام دینے کو دل نہیں کرے گا لیکن آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے تعریف کریں بندہ بڑا اچھا ہے تو وہ دھوڑے گا پیر چومنے کو بھی دھوڑے گا ہم لوگوں نے نفرتوں کو فروغ دیا ہم نے تلاش کی ہے کہ کوئی کمزوری کسی کے ملے کسی بندے نے ساری زندگی خیر والی تقریریں کی تو وہ نہیں لوگ دیکھتے تو کوئی جملہ غلطی سے کوئی ایسا نکل گیا تو اس کو پکڑ کے نا لوگ تو تباہی اتھار دیتے میربانی کرو رحم کھاؤ یاد رکھنا ہم تو بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کی عزت کتنی دفعہ اچھلتی جھوڑ بولتے ہیں بہتان ترازی کرتے ہیں پیار بانٹے محبت تقسیل کریں اور جب لوگ بڑے غصے میں ہوں تو تب انہیں تھنڈا ماحول دینے کی کوشش کریں سکون فرام کریں یاد رکھنا اگر کوئی آپ کی وجہ سے سکھ کی نیند سو گیا نہ تو میرا رب آپ کو بڑی تھنڈی نیند عطا فرمائے گا